بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلے فرنس انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ گوگل ارز سے کوارڈنیٹس اور الیویشن کو کیسے امپورٹ کرتے ہیں ایک سر پروگرام اس سے پہلے ہم نے جو ڈیٹا امپورٹ کیا تھا اس میں ہمارے پاس صرف کوارڈنیٹس تھے جبکہ اس کے الیویشن نہیں تھا اس ویڈیو میں انشاءاللہ کوارڈنیٹس کے ساتھ ہم لوگ ایگزیٹ الیویشن بھی امپورٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے کیمزیٹ فائل کریٹ کریں کیمزیٹ فائل کرنے کے بعد گلوبل میپر میں آپ اس کو اوپن کریں گلوبل میپر اوپن کریں یہاں سے اوپن ڈیٹا فائل پر کلک کریں اوپن ڈیٹا فائل پر کلک کرنے کے بعد اپنی کیمزیٹ فائل سیلیٹ کریں اور یہاں سے اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ آجائے ٹورز میں اور ٹولز میں یہاں سے آپ کریں کنفیگر کنفیگر میں آپ یہاں سے سلیٹ کریں پروجیکشن اور پروجیکشن میں یہاں آپ سلیٹ کریں یو ٹی ایم یو ٹی ایم ہم اس لئے سلیٹ کریں کیونکہ ہمارا جو ایگل پرینٹ ہے اس میں بھی یو ٹی ایم سسٹم ہے یو ٹی ایم سسٹم سلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ اپلائی کریں اور اوکے کریں اس کے بعد آپ آجائے فائل میں فائل میں آنے کے بعد یہاں سے آپ کلک کریں ڈاؤنلوڈ آن لائنیمیجری پر اس پر کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد یہ طرح سا ٹیم لے گا یہ آپ کے đیٹا پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کے نیٹ کی سپیڈ پر اگر آپ کے پاس دیٹا زیادہ ہو اور نیٹ کی سپیڈ کم ہو تو یہ زیادہ ٹیم لے گا اگر آپ کے پاس پرائنٹ سپیڈ کم ہو اور نیٹ کی سپیڈ اچھی ہو تو یہ ٹائم توڑا لے گا تو یہ دیکھیں ہمارا جو data ہے وہ process ہو گیا ہے select online data source to download کے نام سے ایک اور window open ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے کسی قسم کی کوئی چینل نہیں کرنے simply آپ نے یہاں پہ جو connect کا button ہے اس پر click کرنا ہے اس پر آپ لوگ نے click کرنا ہے connect پر click کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک picture import ہو جائے گی اس کے بعد آپ آجائے file یہاں سے export اور export سے آپ آجائے export ویکٹر لیڈر فارمیٹ یہاں سے آپ لوگ select کریں text file جو ہم پچھلے ٹوٹولے میں سیکھ چکے ہیں اور ادھر سے simply آپ okay کریں okay کرنے کے بعد آپ نے ادھر کسی قسم کی کوئی چینل نہیں کرنی دوبارہ okay کریں اور یہاں پہ اپنے file کا نام دے for example میں اس کو دیتا ہوں zz1 اور اس کو یہاں سے میں کر لیتا ہوں save تو ویسا time لے گا اور یہاں save ہو جائے گا یہ دے گے ہمارا جو data ہے وہ desktop پر zz کے نام سے text file save ہو گئی ہے ابھی اس کو ہم نے google excel میں drag کرنا ہے excel آپ یہاں سے open کریں اور simply اپنے file کو اس میں drag کریں drag کرنے کے بعد آپ column one کو select کریں جو ایک column ہے یہاں سے data پر click کریں یہاں سے آپ click کریں text to column next یہاں سے آپ نے select کرنا ہے delimiters میں comma pin next اور پھر finish تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو data ہے وہ تین column میں divide ہو گئے column one column two اور column three تو top کے four rows ہی ہمیں نہیں چاہیے تو اس کو یہاں سے ہم لوگ delete کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس اس کی easting بھی آگئی ناردنگ بھی آگئی اور اس کے exact elevation بھی آگئی جو google earth ہمیں دے رہی ہے اس سے پچھلے جو ہم نے data download کیا تھا یہ سارا minus nine 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 آ رہا تھا جو کہ ایک غلط elevation تھا ابھی یہ exact data ہمیں یہاں پہ دے رہا آئے ابھی آپ لوگ اس data کو csv file بنا کر آٹوکیٹ شیور 3 ڈی میں import کر ستے ہیں for example میں اس کو import کرتا ہوں اس در سے ایک ہم اس کو insert کر لیتے column اس کی ہم number کر لیں کہ serial number double click کر لیں تو ہمارے پاس number ہوں کوئی ادھر سے کوئی بھی ہم اس کو description دے رہتے ہیں اور اس کو file save as csv comma delimited اور اس کو save کر لیتے ہیں yes اور اس کو یہاں سے پھر cross کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس zzz1 کے نام سے یہاں پہ ایک csv file create ہو گئی ہے ابھی اس کو ہم لوگ اٹوکیٹ شیور 3 ڈی میں import کرتے ہیں points point creation tool add points یہاں سے plus کا sign کر لیتے ہیں اپنے file select کرتے ہیں جو ہمارے triple z1 کے نام سے open یہاں سے file format penzd point is nothing z اور description اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں اوکی اور اوکی کرنے کے بعد جب point import ہو رہے تو ہم کرے zoom enter اور اس کے بعد if i extend enter تو دیکھیں ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ import ہو گیا ہے ابھی اس کا ہم لوگ exit یہاں پہ coordinate دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ڈیٹا ہے یہ exit coordinate پر ہے یہ ہے ہمارے پاس 78 25 16.15 تو ادھر سے ہم آ جاتے ہیں اس کو close کریں points all points right click properties ادھر سے آپ کریں easting اور northing اوکی تو یہ دیکھیں ناردن جو ہمارے پاس ہے وہ 30 25 17.83 32 25 17.83 اور 78 25 16.15 78 25 16.15 ابھی ہم لوگ اس کی elevation confirm کر لیتے ہیں پھر all points properties ادھر سے ہم elevation only کر لیتے ہیں elevation only اور اوکی تو یہ دیکھیں 987.09 987.09 32 36 32 اور یہ دیکھیں 36 تو فرنڈ یہ تا ہمارا آج کا lesson کہ ہم لوگ google earth سے اپنے ڈیٹا کو elevation اور coordinates کو excel میں کیسے import کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نکس ویڈیو میں thanks for watching اللہ حافظ